دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے ناظرین یہ آج کی ویڈیو نہایت اہم ہے روحانی اور جسمانی علاج اور دردوں کا علاج سورہ مضمن سے کیسے کیا جا سکتا ہے اور ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں محمد اختر صاحب کینیڈا سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے یہ سوال کمنٹس میں ہمیں بھیجا کہ کسی بھی قسم کا جسمانی درد وہ کیسے ختم ہوگا خاص طور سے کونیوں کا ہوا اور جوائنٹ کا ہوا اور پٹھوں کا درد ہوا کمر کا ہوا مختلف دردوں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ کیسے ختم ہوگا وجہ اس کی انہوں نے بتائے کہ یہاں کینیڈا میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے یہ شکایت ہمیں عام ہے تو اب آپ کے جواب کی جانے باتیں ہیں کہ سورہ مضمن اور قرآن پاک جو ہے وہ پورا کا پورا شفاہ الامراز ہے چاہے وہ جسمانی مرس ہیں چاہے وہ روحانی امراز ہیں تو سورہ مضمن ان میں خاص اہمیت رکھتی ہے ویسے تو پورا قرآن پاک موجزات سے اور کرامات سے بھرا ہوا ہے تو سورہ مضمن ایسے موجزات رکھتی ہے کہ اب جس طرح سے کہ بتائے انہوں نے کہ کینیڈا میں موسم سرد ہوتا ہے سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے پٹھوں میں اور جوائنٹ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اب اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت سورہ مضمن کے چلاکشی میں کر رہا تھا بہت پہلے کی بات ہے تو اور اس کی چلاکشی اس وقت بہت زیادہ تعداد میں کر رہا تھا یعنی اس کی تعداد وردکی بہت زیادہ تھی تو اب کنڈیشن ہی ہو گئی تھی کہ پورے جسم میں ایسے لگتا تھا جیسے کہ آگ بھری ہوئی ہے اور اب بھی جو لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں یا جن کی مجھ سے ملاقات ہوئی ہے تو جسم میرا مکمل ہیٹ اپ ہوتا ہے ہر وقت ہیٹ اپ ہوتا ہے جیسے کہ بخار کی کیفیت ہے اور ہدت جسم میں کم نہیں ہوتی لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ نماز کے لیے اگر ہم کھڑے ہوتے تھے اور ہاتھ رکھتے تھے تو ایسے کہ جیسے کہ جسم سے آگ نکل رہی ہے اور سینے سے ایسے جیسے آگ نکل رہی ہے قرآن پاک میں اتنا نور ہے کہ آپ کے پورے جسم کو وہ گرم رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا تھا کہ سردیوں میں ہم برف کی ڈلییں ہاتھ میں رکھتے تھے کہ کسی طرح سے ہاتھ تھنڈے ہوں یا ان کی حدت وہ کم ہو یعنی اس میں اتنے تھا اب سورہ مضمل سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فجر کے ٹائم میں سورہ مضمل گیارہ بار آپ ویرد کریں گے اور زیتون کے تیل پر کریں گے ویرد کرنے کے بعد اس سے پہلے بھی دعا کریں گے اور بعد میں بھی دعا کریں گے یہ دوہانی اور جسمانی امراض کے لیے ہے اور ویرد کرتے ہوئے آپ اتنا نزیق لے گائیں گے کہ آپ کے موہ سے خارج ہونے والی ہوا جو پٹھائی کے دوران میں ہے وہ اس میں شامل ہو اور وہ تیل وائبریٹ کریں اب اس تیل کو آپ نے رکھ دینا ہے جس جگہ پر جسم کے جس حصے پر بھی درد ہو اس تیل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے زیادہ گرم نہیں کرنا ہلکا سا نیم گرم کر لیں گے اور وہاں سے آپ ان انگلیوں کے پور سے اس درد والی جگہ پر دائروں کی شکل میں مالش کریں گے اور اس طرح سے ہلکی مالش کریں گے کہ وہ تیل آپ کی جلد میں جذب ہو جائے تو دیکھا گیا ہے کہ چاہے کتنا ہی پرانا درد ہو چاہے کتنے ہی پٹھوں کی کمزوری ہو بازوں میں درد ہوتا ہے ٹاؤںوں میں درد ہوتا ہے جوائن میں درد ہوتا ہے تو اس کی برکت سے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اس کو کم سے کم تین ہفتہ تک کریں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اگر اسے آپ معمول بنالیں تو پھر تو اور زیادہ فائدے ہیں سورہ مضمیل پڑھنا نہیں چھوڑے فجر کے وقت میں آپ پڑھیں تو آپ خاص طور سے جیسے کہ ان صاحب نے بتایا کہ کینیڈا میں رہتے ہیں اور وہاں پر سردی بہت ہے آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو الٹا گرمی لگنا شروع ہو جائے گی تو یہ اس کا موجزہ ہے سورہ مضمیل کی طاقت بہت زیادہ ہے اس کے روحانی قوت اور گرامات بے انتہاں ہیں اول آخر اس کا درود مضمیل پڑھا جائے گا درود مضمیل وہی جو کہ میں اسٹارٹ پر پڑھتا ہوں اور اس کی تعداد وہی جتنی بار آپ سورہ مضمیل پڑھ رہے ہیں اتنی ہی بار درود مضمیل پڑھیں گے گیارہ بار سورہ مضمیل پڑھ رہے ہیں تو گیارہ بار درود مضمیل پڑھیں گے یہ ایک ایسا توازن اور بیلنس ہے کہ اگر اس سے زیادہ پڑھیں گے اس مسئلے کے لئے تو پھر آپ کو پریشانی کچھ زیادہ ہو جائے گی اور اس سے کم کریں گے تو بھی مسئلہ حال نہیں ہوگا یہ اس کا ایک بیلنس ہے گیارہ بار کا تو اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اس طرح سے بلکرار رکھیں اللہ تعالی آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اللہ حافظ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں اے مرسلِ پاکی زخون